دوستو ایک جنگل ایک جنگ کے میدان جیسا ہوتا ہے ہر روز نجانے کتنے ہی جانور اپنی زندگی کے لیے جان پر کھیلتے ہیں ہم سبھی اس بات سے واقف ہیں کہ دنیا میں کئی طرح کے شکاری جانور موجود ہیں جو اپنی الگ الگ قابلیت کے لیے مشہور ہیں لیکن جنگل کی دنیا میں جب بھی سب سے خطرناک شکاریوں کا ذکر ہوتا ہے تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلے ٹائگر، چیتا، لائن اور لیپٹ آتا ہے اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جنگل کی دنیا کا سب سے خطرناک اور جان لیوہ جانوروں میں سے لیپٹ بھی شامل ہے جو اپنے شکار کرنے کی عالی قابلیت اور تیز رفتاری کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہیں اس جانور کی نظر اگر ایک بار شکار پر پر جائے تو اس کا بچ پانا تقریباً ناممکن بن جاتا ہے اور اگر ایسے میں اس زخمی شکاری کا مقابلہ شیئر جیسے خطرناک جانور سے ہو جائے تو کیا ہی دلچسپ منظر ہوگا تو آئیے دیکھتے ہیں تینوے کے چھے ایسے خطرناک حملے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کلپ میں لیپٹ کو دیکھنے کے بعد آپ حیران رہ جائیں گے یہ تینوے زمین سے ایک ایگل کو دیکھ رہا ہے جو درخ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اس تینوے نے ایگل کو اپنے شکار بنانے کا سوچ لیا ہے جس کے بعد یہ اس ایگل کا شکار کرنے کے لیے درخ پر چر جاتا ہے درخ کے جس شاخ پر یہ ایگل بیٹھا ہے وہاں جا پانا تقریباً ناممکن ہے لیکن تینوے ناممکن کام کو بھی ممکن میں بدلنے کی حمد رکھتے ہیں اور تینوے درخ کی شاخ پر جانے کی کوشش کرتا ہے اور جیسے ہی تینوے ایگل کے قریب پہنچتا ہے اور جیسے ہی حملہ کرتا ہے تو ایگل فوراً اسے دیکھ کر درخ کی سب سے اوپر والی شاخ پر چلا جاتا ہے تینوے کی یہ کوشش ضائع ہو جاتی ہے اور تینوے وہاں پر لٹک جاتا ہے لیکن تینوے نے ابھی تک ہار نہیں مانی اور اپنے شکار پر اپنی نظر بنائی رکھی ہے اور تینوے پھر سے اس ایگل کو اپنا شکار بنانے کے لیے اس کے پیچھے اوپر والی شاخ کی طرح باگتا ہے اور آخر کار اس ایگل کو ایک چھوٹی شاخ سے اپنے مضبوط پنجوں میں پکر لیتا ہے اور یہ ایگل خود کو اس کے مضبوط پنجوں سے بچا نہیں پاتا شاید اس ایگل نے تینوے کو ہلکے میں لے لیا تھا جو بھی ہو تینوے کی شکار کرنے کی ٹیکنیک کمال کی ہے اس ویڈیو کلپ میں ایک شیر تینوے کو درخ پر دیکھ لیتا ہے تینوے اپنا شکار موں میں پکر کر درخ پر چر رہا ہے اور شیر نے تینوے کے شکار پر اپنی نظر رکھی ہوئی ہے لیکن تینوے جیسے ہی شیر کو دیکھتا ہے تو وہ درخ کے اور بھی اوپر چلا جاتا ہے لیکن ہار یہ شیر بھی نہیں مانتا اور یہ درخ پر چرنے کی کوشش کرتا ہے یہ تقریباً تینوے تک پہنچ ہی گیا تھا اور جیسے ہی شیر نے اپنے خطرناک پنجوں سے اس تینوے پر حملہ کیا تو ایسے لگنے لگا تھا کہ اب شیر اور تینوے کے بیچ میں ایک بہت ہی خوفناک لڑائی ہونے والی ہے لیکن شاید آج قسمت شیر کے ساتھ نہیں تھی اور شیر کے اس حملے سے تینوے بچ جاتا ہے اور تینوے فوراں درخ کے سب سے اوپر والے حصے میں چلا جاتا ہے جہاں شیر کا جانا ناممکن ہے اور شیر سمجھ جاتا ہے کہ یہ شکار مجھے نہیں ملنے والا اور نہ چاہتے ہوئے بھی شیر کو درخ سے نیچے آنا پڑتا ہے اور تینوے اسمان سے باتیں کرتا ہوا اپنے شکار کو انجوائی کرتا ہے خیر دوستو کیا آپ نے کبھی شیر اور تینوے کو لڑتے ہوئے دیکھا ہے کمنٹس میں ضرور بتائیں نمبر فور لیپر ٹوسیس مونکی تینوے سے ہر ایک جانور خوف کھاتا ہے کیونکہ اگر کوئی تینوے ایک بار کسی کو اپنا شکار بنانے کا سوچ لے تو پھر اس جانور کا بچ پانا ناممکن ہوتا ہے شکار خود کو بچانے کے لیے چاہے کہاں بھی چلا جائے تینوے اسے ڈون ہی لیتا ہے اس ویڈیو کلپ میں آپ کو ایسا ہی کچھ دیکھنے کو ملے گا جہاں ایک بندر اپنی جان بچانے کے لیے درخ پر بیٹھا ہوا ہے اور اس تینوے نے بھی اس بندر کو اپنا شکار بنانے کا سوچ لیا ہے دو درختوں کا فائدہ اٹھاتا ہوا یہ بندر تینوے کو ایک درخت سے دوسرے درخت پر گما رہا ہے لیکن شاید اس بندر کو پتا نہیں ہے کہ وہ کس کو اپنے پیچھے نچا رہا ہے تینوے نے اپنی پوری اسپیر سے ایک درخت سے دوسرے درخت پر شاندار چلانگ لگائی اور بندر جیسے ہی دوسرے درخت پر جانے کی کوشش کرتا ہے تب ہی تینوے فوراں اس پر چلانگ لگا دیتا ہے اور اس کو اپنے شکاری موں میں لوگ کر لیتا ہے درخت پر اپنے شکار کو موت کے گاٹ اتارنے والا یہ تینوے اس وقت بلکل کسی کنگ کی طرح لگ رہا ہے اور یہ اپنے شکار کو موں میں پکر کر آسمان سے باتیں کر رہا ہے دوستو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ تینوے درخت پر چرنے میں ماہر ہوتے ہیں لیکن اس ویڈیو کلپ کو دیکھنے کے بعد پتا چلا کہ تینوے درخت پر دوڑنے میں بھی ماہر ہوتے ہیں نمبر 3 یہ خطرناک جانور صرف جنگل میں ہی شکار کرنے کے لیے مشہور نہیں ہے بلکہ یہ گھروں میں گس کر بھی شکار کرنے کے لیے مشہور ہے اسی طرح آپ اس ویڈیو کلپ میں بھی دیکھ سکتے ہیں جہاں ایک کتہ گھر کے باہر بڑے ہی آرام سے سو رہا تھا تب ہی شکار کو ڈھونتا ہوا یہ تینوے یہاں پہنچ گیا اور اس کتے کو دیکھ کر آہستہ آہستہ اس کے پاس آ جاتا ہے شاید یہاں آپ پی یہ دیکھ کر حیران ہو جائیں کیونکہ کتوں کو تو دیکھ بال کے لیے ہی رکھا جاتا ہے اور کتے ذرا سی حرکت پر نین سے اڑ جاتے ہیں لیکن یہاں اس کتے کو پتا تک نہیں چلا کہ اس کے سر پر ایک خطرناک شکاری موجود ہے دھوڑی دیر بعد یہ تینوے بڑی ہی چالاکی سے اس کتے کی گردن پر جان لیوہ حملہ کر دیتا ہے اور اس کی گردن کو اپنے تیز دار دانتوں میں پوری طرح سے لوگ کر لیتا ہے کتے کے پاس بھونکنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہوتا اور کتے کی آواز سن کر گھر کے لوگ باہر آ جاتے ہیں لیکن یہ تینوے کافی ہی ہوشیار ہوتا ہے اس تینوے نے ان کے پاؤں کی آہٹ کو سن لیا تھا اور یہ سمجھ گیا تھا کہ یہاں سے کوئی باہر آنے والا ہے اور یہ فوراں ان کے آنے سے پہلے ہی کتے کی گردن موں میں پکر کر اسے گسیٹا ہوا وہاں سے لے جاتا ہے اور جب تک لوگ باہر نکل کر دیکھتے ہیں تب تک تینوے یہاں سے اپنے شکار کے ساتھ رفو چکر ہو گیا تھا ارتے پرندوں کا شکار کرنا ہر کسی جانور کے بس کا کام نہیں ہے لیکن تینوے کے لیے یہ شکار اتنا بھی مشکل نہیں ہے یہاں یہ ہون بل بڑ بڑے ہی آرام سے اپنا کھانا ڈون رہی ہے لیکن انہیں اس بات کا بلکل بھی اندازہ نہیں ہے کہ جاریوں میں چھپا تینوے آج انہیں ہی اپنا شکار بنانے والا ہے اس سے پہلے کہ یہ پرندہ کچھ سوچ پاتا اچانک یہ تینوے بہت ہی تیزی کے ساتھ اس پر حملہ کر دیتا ہے اور اپنی تیزی سے اس پرندے کو اپنے پنجوں میں دبا لیتا ہے لیکن شاید آج قسمت اس پرندے پر میرابان تھی اور کسی طرح یہ پرندہ تینوے کے پنجوں سے نکل جاتا ہے اور بینہ وقت ضائع کیا یہ تینوے کے پونچ سے دور اور جاتا ہے اس پرندے کو قدرت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ تینوے کو قدرت نے اڑنے کی قابلیت نہیں دی ورنہ یہ تینوے اسمان میں بھی اس پرندے کا پیچھا نہیں چھوڑتا اس بات سے تو آپ بھی واقف ہوں گے کہ جنگل کی دنیا میں کوئی بھی جانور دوسرے جانور پر رحم نہیں کھاتا ہر ایک جانور کو اپنے اور اپنے بچوں کے کھانے کے لیے کسی نے کسی جانور کو اپنا شکار بنانا ہی پڑتا ہے چاہے وہ چھوٹا ہو یا برا اگر وہ بھاگنے میں تیز نہیں ہے تو وہ شکار بن ہی جاتا ہے ایسا ہی کچھ آپ کو اس ویڈیو کلپ میں دکھنے والا ہے جہاں زیبرا کا جنگ پوری تیزی سے جا رہا ہے اور تینوے نے بھی ان میں سے کسی نے کسی کو اپنا شکار بنانے کا سوچ لیا ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ زیبرا کا ایک جنگ جا چکا ہے لیکن یہ تینوے اپنی جگہ پر خاموشی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اصل میں اس تینوے نے اپنی نظر دوسرے زیبرا کے جنگ پر رکھی ہوئی ہے جو کچھ ہی ٹائم بات یہاں سے گزرنے والا ہے اور جیسے ہی جن تینوے کے پاس سے گزرتا ہے تو یہ ان پر فوراں حملہ نہیں کرتا اور خاموشی سے بیٹھ کر ان کو دیکھتا ہے شاید یہ سبر کسی اور جنگلی شکاری میں ہو کیونکہ کوئی بھی شکاری جیسے ہی اپنے شکار کو دیکھتا ہے تو وہ فوراں بینا سوچے اس پر حملہ کر دیتا ہے لیکن تینوے ان سے کافی الگ ہیں اور اب شکار کرنے کا صحیح ٹائم آ چکا ہے اور جیسے ہی ایک زیبرا اور اس کا بچہ یہاں سے گزرتے ہیں تو یہ تینوے ان پر فوراں حملہ کر دیتا ہے زیبرا تو اس کے حملے سے بچ جاتا ہے لیکن بدقسمتی سے زیبرا کا بچہ اس تینوے کے خطرناک پنجو میں آ جاتا ہے اور یہ اسے اپنے موں میں پکر کر فوراں یہاں سے باغنے کی کوشش کرتا ہے لیکن زیبرا اپنے بچے کو ایسے ہی نہیں چھوڑتی اور تینوے کے پیچھے باغتی ہے اور زیبرا نے تقریباً اپنے بچے کو اس تینوے کے چنگل سے ازاد کر ہی لیا تھا لیکن شاید زیبرا اس بات سے واقف نہیں ہے کہ ایک بار اگر غلطی سے بھی شکار تینوے کے چنگل میں آ جائے تو اس کا بچ پانا ناممکن ہے لیکن یہ زیبرا اپنے بچے کو بچانے کی پوری کوشش کرتی ہے اور تینوے کو ایک زوردار لات دیتی ہے جس سے تینوے ایک گڑے میں گر جاتا ہے لیکن تینوے پھر بھی اپنے شکار کو اپنے چنگل سے نکلنے نہیں دیتا اور زیبرا کو مجبوراً اپنے بچے کو چھوڑ کر باغنا ہی پڑتا ہے اور دوستو یہ تینوے اسی جگہ پر اس زیبرا کے بچے کو مار دیتا ہے اور وہی بیٹھ کر اس کو کھاتا ہے اور اوپر پہاری سے زیبرا کا پورا جن اس کو دیکھتا ہے اور یہ تینوے آرام سے اس زیبرا کے بچے کو جن کے سامنے کھانا شروع کر دیتا ہے سچ میں جنگل کی دنیا کا قانون بہت ہی بے رہم ہے تو دوستو یہ تینوے کے سب سے خطرناک حملے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کو ان میں سے تینوے کے سب سے خطرناک حملے کون سے لگے اور اگر ایک تینوے اور ٹائگر کے بیچ میں فائٹ ہو جائے تو کون ان میں سے جیتے گا کمنٹس میں ضرور بتائیں اور اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ جب بھی ہم کوئی امیزنگ ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کو اس کی نوٹفکیشن مل جائے ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ